السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید آپ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو پر وائس ہوبر جو ہے میں آج کروں یہ ایکشلی کل کی ویڈیو ہے ویکنڈ کی ناشتہ میں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی صبح صبح اٹھ کے کہ کیا بنائے جائے تو میں نے تھانکس ٹو کینڈ اینڈز میں نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کی اور کینڈ اینڈز کا بھی اور یہ فائری فرائز تھے تھوڑی سے میں نے اپنے ناشتے کے لیے بنا دیا بڑی فرائیٹی آپ اسے کسی بھی طرح کھا سکتے ہیں پھر کھانے میں میں نے کیا رکھا تھا جو مینیو تھا مٹر پلاؤ اور ساتھ پھر اگین تھنکس ٹو کینڈ اینڈز کینڈ اینڈز کے ساتھ میں نے کر لیے تھے اسی کباب یہ فرائی پہلے میں نے ان کو مایکرو ویور میں تھا کیا تھا یہ دیکھیں تھا کرنے کے بعد ایسے شکل نہیں پہلائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لائٹ سا آئل ہے جس میں میں نے ان کو شیلو فرائی کر لیا اور پھر یہ میں نے یہ سالن بنائے اس کی ریسپی آپ پر مل جائے گی میرے کسی پچھلے ویلوگ میں میں نے پوری ریسپی بنائی تھی اور بیلیف میں بہت اچھے لگتے ہیں کہ چاولو کے ساتھ آپ اسے چکن پلاؤ کے ساتھ بکھائیں آپ اسے مٹر پلاؤ کے ساتھ کھائیں تاہیری رائز کے ساتھ بہت مزہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کمپلیمنٹ کیا تھا رائیٹی کو یہ دیکھیں جو ہر گھر میں بنتا رائے تھا کھیرہ ٹماتر پیاز ہلکا سا ڈال کے بلکل مائلڈ سا سوفٹ سا رہتا تھا اور یقین کریں بڑا مزہ آیا تھا اور یہ دیکھیں شام کو چائے میں میں نے بنایا بیزا اچھے یہ میں نے ایک نئی کمپنی کا ایسٹ سا جو میں نے ٹرائی کیا تھا میلو آئی تینک اس سے تو بن گیا یہ بن پیزا یہ تو برگر پیزا بن گیا لیکن بہرار پیزا تو پیزا ہی ہوتا ہے پیٹ بھر گیا تھا ویسے ہم سب کا اس لئے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا سلائس اگر عام پیزا کے لئے تو وہ بسکٹ پیزا لگتا ہے جو تین کرسٹ ہوتا ہے یا مناسب سا جو ہوتا ہے لیکن یہ کھا کے بڑا مزہ آیا تھا تو بس یہی تھے میرے کل کے جو کوکنگ اور بیکنگ تھی امید آپ کو اچھی لگی ہو کہ اپنا خیال رکھئے گا ٹیئے کیئر